بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشیف رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کاشیف موٹر تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وقتاً فوقتاً جو بھی پاکستان میں نئی پروڈکٹ لانچ ہو رہی ہوتی ہے اس حوالے سے انفرمیشن لے کے میں آپ کے لئے حاضر ہوتا ہوں وہ چاہے ڈمیسٹک گاڑیاں ہوں یا کمرشل پروڈکٹ ہوں پروڈکٹ لائن میں سے کمرشل پروڈکٹ لائن ہو یا ڈمیسٹک ہو پاکستان میں جو بھی لوکلی اسمبرڈ ہو رہی ہوتی ہیں نئی کمپنی کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتی تو اس کی انفرمیشن میں آپ کے لئے لے کے آتا ہوں اسی چینل پہ اور آپ لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں تو آج میں ایک پروڈکٹ لے کے آیا ہوں مطلب جس کا ریویو آج کر کے دکھائیں گے پوری ڈیٹیل کے ساتھ وہ ایک کمپنی پچھلے ایک سال سے پاکستان میں ورکنگ کر رہی ہے آپ سب اس نام سے واقف ہوں گے چنگان کمپنی کا نام ہے ماشر گروپ کی طرف سے وہ کمپنی پاکستان میں آپریشن ہو چکی ہوئی ہے جو کہ چل رہی ہے تو اس حوالے سے انہوں نے ایک نئی پروڈکٹ اپنی لانچ کی ہے کمرشل لائن کے اندر کمرشل پروڈکٹ ہے ان کی ایم ایٹ کے نام سے تو ریسنٹلی ان کا ایک کمرشل پروڈکٹ چل رہا ہے ایم نائن کے نام سے اور چنگان کارون جو کہ بہت مقبول پاکستان میں یہ پروڈکٹ ہے سیمن سیٹر کے طور پر تو ان دو دو پروڈکٹ کے کامیابی کے بعد انہوں نے ایک نیا پروڈکٹ لانچ کیا ہے جو کہ ایم ایٹ پروڈکٹ ہے ایکول ٹو آپ کہہ سکتے ہیں پک اپ اگر سزوکی پک اپ گاڑی دی آپ لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو ضرور وزٹ کریں آپ کو پک اپ کے اندر بہت سی ایسی چیزیں جو کہ نہیں دی گئی اس کے اندر وہ چیزیں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہوں گی اور کم ریٹ پہ یہ چیز بڑی نوٹ کیجئے گا کہ پک اپ کے ریٹ سے آپ کو کم ریٹ پہ ملے گی اس ویڈیو کے لاسٹ میں اس کی ڈیٹیل ریٹ کی حوالے سے پرائز کے حوالے سے بھی ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا تو چلیں شروع کرتے ہیں پروڈکٹ کی آپ کو میں ایک ویو دیتا ہوں پہلے اس کے بعد ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو ایک ایک چیز اس میں ویڈیو میں دکھاؤں گا بھی اور ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں چلنجری شروع کرتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ چنگان کمپنی پاکستان میں ریسینٹلی اس لئے ایک ڈیٹھ سال سے ورکنگ کر رہی ہے اور ان کی مارکٹ میں دو پروڈکٹ جو کہ کافی فیم ہو چکے ہیں جن میں کاروان چنگان کاروان کے نام سے ایک پروڈکٹ جو کہ سیون سیٹر ہے تاؤزن سی سی اور ایک ان کا پروڈکٹ ہے ایم نائن کے نام سے وہ بھی تاؤزن سی سی ہے وہ پک اپ لوڈر کے طور پر استعمال ہوتی ہے کمرشل بھی ہی کر تو آج آپ کے سامنے جو ریویو لے کے ہوں دیٹیل کے ساتھ وہ یہ جو آپ سیکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو یہ ہے پروڈکٹ کا نام ایم ایٹ تو اس کو آپ ہنڈر پرسنٹ کمپیرزن کر سکتے ہیں پرائز وائز پروڈکٹ رینج کے حساب سے اور اس کی فیچر کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے آپ مکمل طور پر سوزوکی پک اپ کو کمپیرزن کر سکتے ہیں ویڈیو میں آگے چل کے آپ لوگوں کو اس کی ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو اگر آپ اس چینل پر ابھی نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا چلیں شروع کرتے ہیں ان کی فرنٹ لائٹس کی طرف سے فرنٹ اس کی جو لائٹ بہت پیاری دیوئی ہے ہیلوجین لائٹس ہیں یہ آپ کو ڈبل ڈبل لائٹس کی طرح ہو رہی ہے پروجیکشن لائٹ ہے اس میں ایک ہیلوجین لائٹ اور انڈیکیٹر بھی اسی کے اندر شامل ہے اوپر والا لائٹ کے اندر ہی بلٹن دیا ہے انڈیکیٹر اور یہ سائیڈ فینڈر پر دیکھ سکتے ہیں رائٹ سائیڈ اور لائفٹ سائیڈ دونوں سائیڈوں پر بھی انڈیکیٹر دیا ہوئے انہوں نے فرنٹ گریل جو کہ گاڑی کی فرنٹ کو خوبصورت بنا رہی ہے ایک پیاری بلیک کلر کی گریل انہوں نے دی ہے فرنٹ پر چنگان کا لوگو بھی آپ دیکھ رہے ہیں نیچے چھوٹی گاڑیوں میں فاغ لیمب کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا پاکستان میں تو انہوں نے انہوں کے چھوٹی گاڑیوں میں فاغ لیمب بھی دے دی ہے نیچے دو عدد وہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور اس میں یہ مین پوائنٹ یہ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہ گاڑی کو خودانہ خستہ کو مسئلہ بنے تو اس کو ٹو کر کے کھینچ کے لے جایا جا سکتا ہے خودانہ خستہ بند ہو جاتی ہے یہ کو مسئلہ جاتا ہے یہ بڑا پلس پوائنٹ اس میں دیا ہوا ہے سائیڈ بھی میرر کی بات کریں تو یہ دیکھیں ایڈجسٹیبل ہے آپ ایک ون ٹائم اس کو ایڈجسٹ کر کے اور اس کو فولڈ کر سکتے ہیں بار بار اس کو دوسری چھوٹی گاڑیوں کی طرح بار بار آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرنا پڑتا یا ہوا زیادہ ہے سپیڈ تیادہ ترین تو خود ہی مو ہو جاتا ہے یہ سائیڈ پہ انڈیکیٹر آپ کو نظر آ رہا ہے دروازے والی سائیڈ پہ چلیں اس کے ڈور جو ہے پیسے ڈرائیور سائیڈ کا تو اس پہ ایک لاک نظر آ رہا ہوگا آپ کو جو کچابی سی بھی آپ کھول سکتے ہیں اس کو چلیں جی اندر کیابن دکھاتے ہیں آپ کو ڈرائیور سائیڈ پہ یہ آپ کو یہ تین مل رہے ہیں ایک وہ دستی جس سے دروازہ بند کرتے ہیں دروازہ اوپن کرنے والا لیور لگا ہوا ہے شیشے اوپر نیچے کرنے کے لیے بھی دیا ہوا ہے ڈیفاؤگر اس کے اندر دیکھیں گاڑی کے اندر فیچر آپ کاؤنٹ کیجئے گا اور پھر بعد میں کمپیرزن کر لیجئے گا کہ پیک اپ میں کیا ہے سوزوکی کے اندر اس میں کیا کہ جیزے ہیں اس میں آپ کو ڈیفاؤگر مل رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ پورا ڈیش بورڈ کا ویو آپ کو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ آسانی سے فیصلہ کر سکیں کہ گاڑی کیسی ہے لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے کوشش تو میری یہ ہی ہے کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز دکھائی بھی جائے اور اس کے بارے میں بتایا بھی جائے یہ اس کا سٹیرنگ ویل جو ہے اس کے اوپر چنگان کا لوگو ملے گا آپ کو یہ اس کا سپیڈو میٹر ہے جو کہ 140 140 کا سپیڈ ہے یہ ساتھ ہی ایک آپ کو چھوٹا سا نظر آ رہا ہے ڈیجیٹل میٹر یہاں پر فیلنگ اور سپیڈ اس پر شو کر رہا ہوتا ہے کتنے کلومیٹر گاڑی چل چکی ہے یہ دیکھیں جی اس میں آپ کو ہیٹر مل رہا ہے ہیٹر آپ آن کر سکتے ہیں اس میں سردیوں میں ایزی لی گرمیوں میں آپ اس کو بلور کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں مطلب صرف ہوا کے طور پر تو ہیٹر والی اپشن جو کہ پکاپ سزوکی میں نہیں ہے وہ اس میں دے دی گئی ہے کمپیرزن اس طرح بنتا ہے اس میں آڈیو سسٹم بھی دے دی ہے انہوں نے اچھی کوالیٹی کا اور آکس کیبل بھی اس میں استعمال کر سکتے ہیں آپ اور سگرٹ لیٹر ایک نیچے نظر آ رہا ہے سگرٹ لیٹر بھی آپ اس میں آلڈی کمپنی نے اس میں دیا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ اس کے جگہ آپ چارجر وغیرہ لگانا چاہے تو اس پہ آپ ساکٹ پہ چارجر بھی لگا سکتے ہیں چارج کرنے کے لیے موبائل ہو گیا ہے تو آڈیو سسٹم تو دیا ہوا ہے سپیکر بھی ڈیشپورٹ کے اندر ایک خوبصورت انداز میں انہوں نے دیا ایک یہ ڈرائیور سائٹ پہ ہے ڈیشپورٹ کے اندر رائٹ سائٹ پہ اور دوسرا آپ کو ملے گا لیٹ سائٹ پہ پیسنجر سائٹ پہ خوبصورت انداز میں گاڑی کے اندر ہی ڈیشپورٹ میں فٹ کر دیا ہے سپیکر اب ڈیشپورٹ کا جو یہ کنسول ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ اوپر بھی ایک بنا ہوا ہے ڈیبل بنا ہوا اوپر بھی آپ کو سامان رکھ سکتے ہیں وہ نیچے سے کھولیں گے اس پہ بھی کافی سامان رکھنے کی جگہ ہیں اس وقت جیک روڈ وغیرہ اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں اور یہ بند کرنے کے قوالیٹی بھی آپ دیکھیں اور پھر کمپیرزن کریے گا آپ سزوکی پیکپ کے ساتھ سیٹ بیلٹ بھی دونوں سائٹوں پہ دیا ہمیں ڈرائیور اور پیسینجر سائٹ پہ آپ کو اوپر چھت کا ایک اوپر والی روف جو ہے اس کا آپ کو ویو دکھا دیتے ہیں قوالیٹی فنشنگ اور یہ آپ کے سامنے ہے دونوں سائٹوں پہ لگی ہوئی ہیں ہیڈریس جو ہیں سیٹوں کی بیک سائٹ پہ ہوتے ہیں تو ڈرائیور سائٹ کا بھی یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں ڈرائیور سائٹ پہ بھی سیٹ بلٹ دیا ہوا ہے یہ لیور ہے اس لیور سے آپ سیٹ کو فولڈ کریں فولڈ کر کے انجن کی طرف رسائی ہو سکتے ہیں یہاں سے یہ کلپ لگا ہوا ہے اس کو کھولیں اور یہ سیٹ کو اوپر کریں اور نیچے آپ کو انجن ایزیلی مل جائے گا انجن کے حوالے سے بتاتا جو جورو فور ٹیکنالوجی انجن کے اندر استعمال کی گئی ہے اس میں اور سیٹین جیپنیز ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے یورو فور سیٹین انجن اس میں استعمال ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی ایورج میں کافی فرق آیا ہے جو پاکستان میں دوسری گاڑیں چل رہی ہیں بنسبت ان کے ان کی ایورج بہتر ہوگی اور اسی طرح آپ اس کو دوبارہ کلپ لگا کے نیچے سے بند کر سکتے ہیں ایزیلی گیر لیول کی بات کریں تو اس کی بھی کافی اچھی گریپ بن جاتی ہے ہینڈ بریک دی ہوئی ہے ہینڈ بریک دی ہوئی ہے مین پوائنٹ اس میں سب سے زیادہ یہ کہ اس سیٹین کو آپ اس لیور کے تحت ایجسٹ کر سکتے ہیں اپنی ہائٹ کے مطابق جو کہ آپ کو سوزوکی پک اپ میں نہیں مل رہی ہوتی ہے یہ ہر چیز کو میں کمپیر کر رہا ہوں سوزوکی پک اپ کے ساتھ تاکہ آپ لوگ جو وہ گاڑی لے رہے ہیں وہ خریدنے سے پہلے اس کو ایک دفعہ ضرور نوٹ کریں یہ بیک ٹرولی کے یہ لگے ہوں میں ہے اس سے چاروں طرف سے اتر جاتے ہیں مطلب یہ ٹرولی کی جو باڈی ہے اس کو بلکل فلیٹ کرنے کے لیے یہ تینوں طرف سے کھول جاتا ہے اور اس کو بلکل فلیٹ کر سکتے ہیں اس میں کو بڑا سامان ہیوی بڑا اور چوڑا اس کی ہائٹ سے زیادہ چوڑا جو ہو سامان کیبن ٹائپ کو آپ اس پر رکھوا کے لوڈ کر سکتے ہیں ایزیلی دیکھیں یہ چوتھا تیسرا پوائنٹ ہے اور ایک آپ کو یہ پیسنجر سائٹ سے بھی دکھا دیتے ہیں پیسنجر سائٹ پہ بھی دروازے میں لاک دیا ہوا ہے یہ بھی پوائنٹ ایک نوٹ کرنے والا ہے یہ بیک ٹرولی ہے جو آپ کو دکھا رہے ہیں ٹرولی کی فنشنگ بلڈ کوالٹی آپ کے سامنے ہے آپ کو تفیصلہ کر سکتے ہیں ٹائر سائز کی بات کی جائے تو ٹیرہ ٹائر سائز دیا ہے اس میں نیچے فریم دیکھیں کافی مضبوط فریم بنایا انہوں نے تاکہ اس کی جو کپیسٹی ہے اس سے بھی زیادہ آپ اس کو کیری کروا سکتے ہیں اس سے پیچھے نام بھی لکھا ہوا اس کے اس کے سپیئر ویل ہے وہ نیچے ہنگ کیا ہوا انہوں نے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو یہ بیک حصہ کمانیاں اس کی فٹنگ اس کا مفرل اس ساری چیزیں آپ ڈیٹیل سے دکھانے کا مقصد ہے تاکہ میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ڈیسائیڈ کر پائیں کہ آیا کہ گاڑی لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے مزید آپ کو کوئی اس بارے میں انفرمیشن چاہیے ہو تو یہ نیچے دیا گیا نمبر اس پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ بوکنگ کروانا چاہتے ہیں تو یہ گاڑی کو بک بھی کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھے فرنٹ پہ اس کا میں نے بانٹ اپن کیا تو اس کے اندر بھی انہوں نے بریک آئل بغیرہ یہ اس طرح کی کولنٹ بغیرہ تو یہ آگے بھی جگہ بنائی ہوئی ہے یہ راڈ لگا ہوا ہے جس پہ آپ چیک کو اپریٹ کر سکتے ہیں یہ فیول ٹینک آپ کا اس میں لگا ہوا ہے فیول ٹینک یہاں سے آپ اس میں فیلنگ کروا سکتے ہیں اور اس میں بقاعدہ لوک ہے چابی کے ساتھ اس کو کیاپ کو کھولنا پڑے گا آپ کو یہ بہت اچھی چیز ہے چابی کے بغیر کوئی استعمال اچھا تو فرنٹ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو اس کی پرائز کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گا تو اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا جاؤں اس کے اندر بریک بوسٹر دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے بریک کافی بہتر لگتی ہے اور فیڈبیک کسٹمر کا بہت بہتر ہے کہ اس کی بریک بہت اچھی ہے تو اس حوالے سے بھی گاڑی کے اندر پلاس پوائنٹس ہیں تو اس کی پرائز آپ کو نو لاکھ پینتیس ہزار روپے کی انوائس جو کہ کوش کر رہی ہے یہ آپ کو نو لاکھ پینتیس ہزار روپے میں گاڑی ملے گی تو میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنا نہ بھولیے گا سبسکرائب میرے چینل کو کیجئے اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں اس طرح کی پروڈک لینے ان سے شیئر ضرور کیجئے گا فی ایمان اللہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی